جتنے بھی لوگ منیش کسیب کے جل جانے سے دکھی تھے ان کے لئے بہت بڑی خوش خبری نکل کے سامنے آئی ہے جی ہاں دوستہ ہم آپ کو بتا دیں ابھی ابھی منیش کسیب جی نیوز کے ساتھ لائف جڑے ہوئے تھے ان سے کافی سارے سوال کیے گئے تھے ان سے جی نیوز والے نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کچھ اندر دروائیوار تو نہیں کیا جا رہا ہے کسی پرکار کیا کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے تب انہوں نے بتایا ہستے ہستے کہ دیش میں تین آدمی سب سے زیادہ کٹھین کام کرتا ہے ایک دیش کا خوجی ایک دیش کا کسان اور ایک دیش کا پترکار ان کا کہنے کا سیدھا سیدھا مقصد تھا کہ ان کے ساتھ کوئی بھی مسویوی نہیں کیا گیا ہے اور ابھی اندر وہ ایک دم سورکشت موجود ہے اور کافی جلد اوباہار رہیں گے انہوں نے بتایا کہ مجھے دیش کے نیالے پر بھروسہ ہے سپریم کورٹ پر بھروسہ ہے کہ میرے ساتھ میں نے گلت نہیں کیا ہے تو کوئی بھی میرے ساتھ گلت نہیں کرے گا دوستو آپ کو پتا دے کہ منیش کسان پر مارچ کے شروعاتی سفتہ سے ہی لگاتار مصیبتیں بنی ہوئی ہیں جیسے کہ ان کا ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی تب تک دوسری مصیبت ان کو چھاپ لیتی ہے ہم آپ کو پتا دے کہ لگاتار ان کے اوپر مقدمے اور ایف آئی آر درج ہوتے رہے ہیں اور ایک فیلال ایک پچھلا ہفتے ایک مقدمہ اس پر درج ہوا ہے جس میں راشتے پتی مہاتمہ گاندی کے بارے مبشد بولتے ہوئے نظر آئے تھے پچھلے کی ویڈیو میں اسی مقدمے کے لوگوں نے ان کو اوپر ایسے نیسے لگا دیا گا اگر وہ اس طرح سے بتایا تو نیسے مطلب نیسنل سیکیورٹی ایکٹ ہے جس کے انترگرد کوئی بھی اس انسان پر لگایا جاتا ہے جسے دیش دروہی یا جسے دیش سے خطرہ ہو سکے تو مطلب منیش کسیب پر ابھی فیرار یہ ایکٹ لگا ہو گا ہے دستاری کو اس کی سپریم کورٹ میں سنوائی ہونی تھی بٹ کچھ پروبلم کے کارن وہ سنوائی نہیں ہو سکتی جرور اس کی سنوائی ہوئے آگے چل کے جرور ہوگی فیلال کے لیے ہم تو منیش کسیب کا لگاتار اپ ڈیٹ دیتے رہتے ہیں ان کے وکیل صاحب نے بتایا کہ جب تک منیش کسیب کو میں اس کے بیہار نہیں بھیج دوں گا پھر سے منیش کسیب کو سنوائی بیہار نہ بنا دوں پھر سے اس کے پیتا کے پاس اس کی ماں کے پاس میں نہ بھیج دوں تکتے ہیں بکیل صاحب لگاتار کوشش کر رہے ہیں کسی طرح منیش کسیب کو بچانے کے لیے آپ کو بتا دیں کہ ان کی جیسے یعنی سے لگا تو ان کے سب چینٹکوم ایک دم دکھ کی لہر دوڑ گئی کہ اب سب سوچنے لگے تھے منیش کسیب ایک سال تک نہیں آئیں گے منیش کسیب اپوسی میں رہیں گے تو اب ان لوگوں کے لیے کافی جدھا خوش کبری ہے کیونکہ ابھی ابھی جینیو جو آلہ نے بتایا ابھی حالی فیلال اپنے لائب بھی دیکھا ہوگا کہ ان کے ساتھ کچھ بھی میس بھی نہیں کیا گیا وہ پورے شرکشت ہے پورے ٹھیک سے کھاپی رہے ہیں اور ان کی جتنے بھی لوگ خبر پھیل آ رہے ہیں کہ تبیت خراب ہوئی ہے کچھ بھی ایسا بھرامہ کبھی نہیں ہوا ہے فیلال کے لیے ہم آپ کو خبر بنے ہوئے ہیں لگتار کچھ بھی اپ ڈیٹ نکل کے آتا ہے تو آپ کو جرور بتائیں گے اور منیش کسر کے ابھی تک تبیت کافی جاہاں ٹھیک ہے فیلال کے لیے اس ویڈیو کون تک دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں جتنے بھی ان کے سب چند تک ہیں ان کے دور میں یہ ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں دنواز